اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امیدے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے آلو اور چکن کے مزیدار اور ٹیسٹک کباب کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور امید کرتے ہوں کہ یہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اس کے لئے میں نے 750 گرام تقریباً 3 پاؤں کے قریب آلو بوائل کر لیا تھا اور یہ 2500 گرام چکن لیے میں نے اس کو میں نے نمک ڈال کے بوائل کر لیا تھا اور اب میں اس کا ریشا تیار کر رہی ہوں اور یہ میں نے اس کا تمام ریشا تیار کر لیا چکن کا اچھی طرح سے اور یہ آلویں جو میں بوائل کر چکی تھی اب میں اسے کانٹے سے میش کر رہی ہوں اور اب میں اسے میش کر رہی ہوں یہ آلو میش ہو چکو ہیں اور اس میں میں نے ہرہ دھنیا، ہری مرچیں، پودینہ، بریڈ کرمز، سوئے ساوس اور یہ دو انڈے لیے ہیں اور باقی تھوڑے سے مسالے ہیں جو آپ کو نظر آتے رہیں گے جب میں شامل کروں گی یہ میش کی ہوئے آلو میں سب سے پہلے میں نے یہ چکن شامل کیا اور اب اس میں میں نے 1.5 ٹی سپون نمک اور اس کے ساتھ ہی 2 ٹی سپون میش پاوڈر شامل کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہی 2 ٹی سپون میں نے اس میں چاٹ مسالہ شامل کیا ہے اور 1.5 ٹی سپون میں نے اس میں کالی میش پاوڈر شامل کیا ہے اور یہ میں اس میں سوئے سو شامل کر رہی ہوں تقریباً یہ تقریباً 4 سے 5 ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں شامل کیا ہے اور یہ تمام چیزیں آسانے سے گھر میں ہی دستیاب ہوتی ہیں یہ آدھی پیالی ہرہ دنیا ہے جو میں نے دھو کر کٹ لیا تھا اور یہ تھوڑا سا پودینہ ہے پودینہ سے اس میں اچھے خوشب ہو جاتی ہے منٹ کی اور اس میں میں نے 3 سے 4 ہری مرچیں کٹ کر کے ڈالی ہے کیونکہ ہری مرچیں میں کم ہی ڈالتی ہوں بچوں کی وجہ سے اور اب یہ اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیا یہ میں اس کو اچھی طرح سے میکس کرنے کے بعد اس کی ٹکیایں تیار کروں گے اس کے لئے میں نے ایک پیالی میں دو انڈے لے لیا جس کو میں اچھی طرح سے بیٹ کر رہی ہوں اور اب میں اس کی ٹکیا تیار کر رہی ہوں ٹکیا تیار کرنے کے بعد اس کو میں نے انڈے بھی ڈپ کیا اور اس کے بعد اس پر بریڈ کرمز لگا لیا یہ بریڈ کرمز میں نے گھر میں ہی تیار کیا اور اس کی ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی بریڈ کرمز کا لینک میں ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں آپ چاہیں تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے کافی زیادہ تعداد میں بنائے تاکہ اس کو میں کچھ فریز بھی کر سکوں اور جب ضرورت ہو تو چار چھے نکالے اور فرائی کر لیے تو آپ بھی اس کو بنا کے فریز کر سکتی ہیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے شام کی چائے کے ساتھ یا بچوں کے لیے اس کو کبھی بھی فرائی کر سکتے ہیں تو بہت آرام سے تیار ہو جاتے ہیں اور یہ تمام ٹھکیاں تیار ہو ٹھکیاں اور اب میں اسے فرائی پین میں فرائی کر رہی ہوں یہ بہت ہلکی آج پر تیار ہوتا ہے کیونکہ یہ آلو اور چکن کا ریشہ ہوتا ہے یہ بہت جلدی جلدے لگتا ہے آج میں نے بلکل ہلکی رکھی ہوئی ہے اور اسے پلٹ لیا اور اس پر بڑا اچھا سا کلر آ گیا اور یہ کافی جلدی فرائی ہو جاتے ہیں اس میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا کیمے والے کباب ہوتے ہیں وہ ہمیں دیر تک سیکھنے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اندر سے اس کو سیکھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن یہ بہت جلدی فرائی ہو جاتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کتنا اچھا کلر آ گیا ہے اور یہ آلو چکن کے مزیدار سے ٹیسٹی کباب تیار ہے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی فرائیتی کے ساتھ اسے انجوائے کریں اگر آپ کو ریسیپی پسند آئی تو لائک کرنا نہ بھولیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ اللہ حافظ